موسیقی 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 ہے تو آپ بتائیے میں پیش کروں سردیوں میں انگلینڈ میں زہر اور اثر کا وقت بہت نزدیک ہوتا ہے شام کے اوقات آپریشن تھیٹر میں ڈیوٹی ہوتی ہے جس میں بعض کیس طویل بھی ہو جاتے ہیں کیا ایسی صورت میں ڈیوٹی پر جانے سے پہلے اثر کی نماز زہر کے ساتھ ملا کر پڑھ سکتے ہیں جبکہ اسے معمول بنانا مقصود نہیں ہے اور کبھی کے بار ہو جاتا ہے اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی صورت میں جب ضرورت ہو تو زہر اور اثر کو اس طرح جمع تو نہیں کر سکتے البتہ اس کا حل یہ ہے کہ ہمارے احناف کے ہاں تو اثر کی نماز جب پڑھی جاتی ہے اثر کا وقت جب داخل ہوتا ہے وہ دو مثل گزرنے کے بعد داخل ہوتا ہے اور ایک مثل کے بعد جو ہے آیا اثر کی نماز وہ پڑھ سکتے یا نہیں یعنی دوسری مثل میں وہ احناف کا مفتہ بھی ہی قول نہیں ہے تو جب ایسی ضرورت پڑھ جاتی ہے تو پھر کبھی کبھی اگر ہو تو دوسری مثل میں یعنی جب وہ شروع ہو اس میں نماز اثر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے عام طور پر تو یہ زہر کا وقت ہوتا ہے دو مثل تک جب وہ ختم ہو جائے تو اثر کا وقت شروع ہو جاتا ہے لیکن ہمارے احناف ہی میں سے بعض وہ کہا کہ نزدیک زہر کا وقت وہ ایک مثل تک ہے دوسری مثل پر اثر کی نماز پڑھی جائے سکتی ہے تو جب ایسی کوئی ضرورت ہو تو مثل آسانی میں اثر کی نماز پڑھی جائے ظاہر ہے عام اثر کے مقابلے میں یہ وقت تھوڑا سا پھیلے آئے گا اور اس کے مطابق وہ نماز پڑھیں گے اور انہوں نے کہا کہ کبھی کبھی تو یہی ضرورت کی بینہ پر ہو اور وہ جو ہے نقشے میں معلوم ہو سکتا ہے کہ وہاں لکھا ہوتا ہے دونوں اوقات لکھے ہوتے ہیں مثل اول کا بھی اور مثل اثانی کا بھی یعنی مثل اول جب ختم ہو جائے اس کا وقت بھی لکھا ہوتا ہے اور مثل اثانی جب ختم ہو جائے تو اس کا وقت بھی لکھا ہوتا ہے تو جو مثل اول کے ختم ہونے کے بعد جو وقت ہوتا ہے اس میں پڑھ سکتے ہیں ظاہر ہے وہ وقت تھوڑا سا پہلے ہوگا تو اس کے مطابق اثر کی نماز آدھا کی جائے سکتی ہے جی چھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا سعودی حکومت کی چیکنگ کراس کرنے کے بعد پہنے کیا حکم ہے مثل جائز دیکھیں احرام میں جو ہے جب نیت اور تلبیہ سب پچھ کر لیے ہے تو اس کے بعد سیلے ہوئے کپڑے پہننا جو ہے وہ درست نہیں ہے احرام کے خلاف ہے لہٰذا اگر وہ سیلے ہوئے کپڑے پہن کے ہوئے جائے گے تو اس سے پھر ایک دن یا ایک رات یعنی ایک دن کا وقت جو مقدار ہے یا ایک رات کی مقدار وہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ آدھے دن سے شروع ہوگی آدھے رات پر یا آدھے رات سے شروع ہوگی آدھے دن پر تو اگر اتنے وقت جو ہے وہ سیلہ ہوا کپڑا پہنا ہوا ہو تو اس سے دم لازم آتا ہے اور اگر اس سے کم وقت ہو لیکن گھنٹہ یا اس سے اوپر ہو تو اس سے نصف سا کے مقدار جو ہے وہ صدقہ لازم ہو جاتا ہے اور ایک گھنٹے سے کم مقدار ہو تو اس میں ایک مٹی گندم یا اس کی قیمت لازم ہو جاتی ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے وہ فیصلہ کرے کہ جب وہ سیلے وے کپڑے پہن کے جائے گا تو ان تین چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز لازم ہو جاتی ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ حرام کی جو چادرے ہیں وہ بھی جو سیلے وے کپڑے نہیں ہوتے ہیں یعنی وہ چادرے ہوتی ہیں وہ بھی پہن کے چلا جائے ہیں جزاک اللہ جب بہت شکریہ مفتی محمد علیہ صاحب کی خدمت میں آؤں گا اور سوال ہے عبدالخالق صاحب کا بل جیم سے موسیٰ وہ یہ پوچھتے ہیں کہ یہاں یورپ میں چمڑے کی بنی ہوئی چیزیں مثلا پرس جیکٹ دستانے وغیرہ موجود ہیں تو ان کا کیا حکم ہے کچھ پرس اور جیکٹ میں جانور کے بال بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں تو انہیں پہن کر نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی جیکٹ ایسی پہنی ہو کہ جس کے اندر جانور کے جو کھال ہوتی ہے اس کو کیمیکل کے ذریعے سے دباغت دے کر جیکٹ بنا دی گئی ہے یا پرس وغیرہ بنا دی گیا ہے تو ایسی جیکٹ یا ایسے پرس کا استعمال کرنا جائز یہ نہیں ہے تو اگر اس میں حلال جانور کی جو کھالے وہ لگائے گئی ہے یا حرام جانور ہے خنزیر کی علاوہ لیکن دباغت دے دی گئی ہے دباغت کا معنی یہ ہے کہ کوئی ایسے کیمیکل استعمال کیا گیا جس کی وجہ سے وہ دباغت کا معنی جو نجاست جو اس کے احضاب وغیرہ ہوتے ہیں آثار ہوتے ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں تو اس صورت کے اندر اس پرس کو استعمال کرنا یا اس جیکٹ کو استعمال کرنا جائز ہوگا لیکن اگر خنزیر کی کھال ہے اور اس میں اگرچہ دباغت دے دی گئی ہو یا کیمیکل استعمال کیے گئے ہو لیکن اس سے اگر کوئی جیکٹ وغیرہ یا پرس وغیرہ تیار کیے گیا ہے تو ایسی جیکٹ کے استعمال کرنا یا پرس کے استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا کیونکہ خنزیر نجس العین ہے تو دباغت کے بعد بھی اوکیمیکل کے اسعمال کے باوجود بھی اس کی حرمت باقی رہتی ہے تو ایسے جیکٹ یا ایسے پرس کے اسعمال کا نا جائز نہیں ہے بہت بہت شکریہ آپ پہ جزاکم اللہ ونت محمد حنیف خطری صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں زید کی بیوی کا بیٹے کی پیدائش کے بعد انتقال ہو گیا پھر زید نے فوزیہ سے شادی کی اب فوزیہ کی پہلے سے ایک بیٹی سائمہ تھی تو کیا اب سائمہ کا زید سے اور زید کے بیٹے سے پردہ ہو گیا زید کی اس بیٹے کا جو فوزیہ نام ہے فوزیہ کی جو بیٹی سائمہ اس سے نکاح کرنے جائز ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کی درمیان میں کوئی رشتے کا ایسا تعلق نہیں ہے جس کی وجہ سے نکاح نہ ہو سکے تو اس لئے ان دونوں کا نکاح کرنے جائز ہے جائز ہے بہت بہت شکریہ تو پردے کا بھی پوچھا ہے انہوں نے جی ہاں پردہ ہوگا کہ جب نکاح کرنے جائز نہیں ہے کوئی ایسا تعلق بھی نہیں ہے جس کی وجہ پردہ نہ ہونے کو کم لگایا جائے تو پردہ کرنے بھی ضروری ہے محمد اکبر صاحب ابو زابی سے پوچھتے ہیں کیا کزن کی بیٹی کے ساتھ نکاح جائز ہے اگر چچہ فوت ہو گئے ہوں تو کیا چچی سے نکاح جائز ہے اسی طرح اگر مامو فوت ہو گئے ہوں تو کیا موانی سے نکاح درست ہے جی کزن کی بیٹی سے بھی نکاح کرنے جائز ہے اور ایسے ہی چچے کی جو آلیہ ہے چچی اور اسی طریقے سے مامی ان کے ساتھ بھی نکاح کرنے جائز ہے بشرت ہے کہ اس رشتے کے علاوہ کوئی اور رشتہ نہ پائے جاتا ہو اگر اس کے علاوہ کوئی اور رشتہ بھی پائے جاتا ہے مامی اور چچی کے علاوہ تو پھر اس صورت میں نکاح کے جواز یا آدم جواز اس رشتے کی نیشر کے اوپر ڈیپنڈ کرے گا بعض صورتوں میں جائز ہوگا بعض صورتوں میں جائز نہیں ہوگا اگر صرف یہی ان کے درمیان رشتہ پائے جائے رہا ہے چچی کا یا مامی کا تو چچے کے انتقال کے بعد اور مامو کے انتقال کے بعد نکاح کرنا جائز ہے جی چی کے بہت بہت شکریہ آپ کا اگلت سوال مفتی نفید اللہ صاحب کی خدمت میں ہے اور ساجد صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں موسیٰ صاحب کیا مکہ مکرمہ جاتے ہوئے احرام باندھنا ضروری ہے اگر عمرہ نہ کرنا ہو تو احرام کیسے کھولا جائے گا جو آفاق میں رہتے ہیں جیسے ہم ہے یعنی مقات سے باہر رہتے ہیں جب مکم مکرمہ جائیں گے وہاں کا خست ہوگا تو ان کے لئے احرام باننا یہ ضروری ہے احناف کے نزدیک اور ساتھ میں ان کے ذمہ عمرہ یا حج بھی ضروری ہے ٹھیک ہے تو اگر کوئی شخص بغیر احرام کے جائے گا تو اس کے ذمہ دم لازم ہو جاتا ہے اس لئے اور اگر عمرہ بھی نہیں کرے گا احرام ویسی کھولے گا تو عمرہ کی جو ہے نا وہ قضاء لازم ہو جاتی ہے حج تو حج کے دنوں میں ہو سکتا ہے اگر حج کے ذریعے قضاء کرنا چاہتا ہے وہ تو حج کے دنوں میں ورنہ عمرہ کے ذریعے جو ہے نا پھر عمرہ کی قضاء اس کے ذمہ لازم ہو جائے گی البتہ اگر کسی شخص کو ایسی ضرورت ہو جیسے وہاں اس دن بھی یہاں عرص کیا تھا مفتی عبیت شاہ صاحب نے کہ اگر وہ اس سے یعنی حیلہ کے طور پر بچنا چاہتا ہو تو وہ پہلے حیل میں چلا جائے یعنی میکات سے وہاں کا کرے وہاں سے کچھ دیر رہے ایک دن رہے رات رہے جتنا وقت لیکن یہاں سے ارادہ وہاں کا کرے وہاں کا کرے جائریک برائراز مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ نہ ہو جی جی بہت بہت شکریہ طلح حسن صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں سوال حالت احرام میں غسل کی حاجت پیش آئے تو احرام کھل جائے گا کیا دم لازم ہوگا ہی ساتھ نہیں جب اس طرح حاجت پیش ہو تو جا کے غسل بھی کر سکتے ہیں احرام کھول کے احرام کو دو سکتے ہیں اور دو کے دوبارہ وہی احرام پین لے یا وہ چادرے جو ہے وہ تبدیل کر دیں تو اس سے دم لازم نہیں آتا ہے دم لازم نہیں ہوتا بہت شکریہ مرسز عارف صاحب دوبائی سے پوچھتی ہیں احرام استعمال کر کے اس کا کیا کرنا چاہیے شوہر اور بچوں کے کافی احرام جمع ہو گئے ہیں ہر بار نیا خریدتے ہیں کیا وہ احرام کا تولیہ گھر میں استعمال کر سکتے ہیں جی ہاں احرام جو ہے اُر کا تولیہ گھر میں استعمال کر سکتے ہیں اپنی کسی بھی ضرورت میں کام ملا سکتے ہیں اسی طرح اگر کسی کو دینا چاہے تو کسی اور کو بھی دے سکتے ہیں مطلب یہ کہ اس کا کوئی خاص ایسے نہیں ہے استعمال کے وہیں پہ استعمال کرے گی بلکہ عمومی طور پر ضرورت کے ساتھ جہاں چاہے وہ ان کو چادروں کو استعمال کر سکتے ہیں جزاک اللہ بہت بہت شکریہ بشیر صاحب ملائشیہ سے مفتی محمد وعی صاحب کی خدمت میں سوال ہے میرے ایک دوست کے گھر والوں نے پاکستان میں اس کی منگنی کر دی اور موبائل کے ذریعے نکاح پڑھا دیا گیا جب کوئی بندہ ملک سے باہر ہو تو کیا موبائل کے رابطے سے نکاح کرنا جائز ہے فون کے اوپر نکاح کرنے سے نکاح ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا تو اس میں موجودہ آل افتا کی دو آرہ ہے جمہور آل افتا کی نزدیک فون کو اوپر نکاح کرنے سے نکاح نہیں ہوتا البتہ بعض آل افتا کی رائے یہ ہے کہ فون کو اوپر نکاح اگر اس صورت میں کہہ جائے یہ اس انداز میں کہہ جائے کہ آواز میں اشتبہ نہ ہو جو گواہ ہیں وہ ایجاب کی آواز کو صاف انداز میں سن رہے ہو کسی قسم کی پیشیدگی نہ ہو اشتبہ نہ ہو تو اس صورت میں نکاح ہو جاتا ہے تو چونکہ جمہور آل افتا کی رائے یہی ہے کہ نکاح نہیں ہوتا تو اس لئے احتیاط اسی میں ہے کہ یہ دوبارہ نکاح کر لیں اور بہتر صورت یہ ہوتی ہے کہ جب فریقین میں سے کہ جن کے درما نکاح ہو رہا ہے کوئی ایک موجود نہیں ہے اور دوسرا کسی دوسرے ملک کے اندر ہیں تو کسی کو وکیل بنا دیا جائے اور وکیل کے توسط سے ہی جاب و قبول کرا جائے تو یہ بے غبار صورت ہے اور اس میں جمہور کے نزدیک بھی جو بعض آل افتا ہیں ان کے نزدیک میں نکاح ہو جاتا ہے تو چونکہ نکاح کے معاملہ بہت حساس نوئیت کا ہوتا ہے تو اس میں ایسی صورت اختیار کر نہیں چاہیے کہ سب کے نزدیک وہ نکاح سب الاتفاق وہ نقید ہو جائے تو یا تو وکیل بنا دیں یا وکیل نہیں بنا رہے تو پھر خود ہی اس معاملے کو فیزیکلی کرنے چاہیے بہت بہت شکریہ تو اس صورت میں وکیل کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر بچی یہاں ہے تو بچی اپنی طرف سے کسی کو وہاں وکیل کر دے اور رو برو یا کہنا وہ وکیل بنا دیں وہ وکیل بنا دیں اور یہاں پر وہ نکاح پر دونوں حصول نہیں ہو سکتی ہیں بہت بہت شکریہ جی اگلے سوال ہے کاشف خان صاحب کا اٹک سے سود کے پیسے دکاندار کو دینا جبکہ دکاندار کو پتہ ہو کہ یہ سود کے پیسے ہیں تو کیا وہ پیسے اس کے لیے حلال ہوں گے استعمال کرنا انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر سود کے پیسوں کا پتہ نہ ہو تو اس صورت میں دکاندار کے لیے وہ سود کے پیسے لینا جائز یا نہیں ہے تو ایک فقی ضابطہ و قانون ہے کہ الحرمت تتعدہ میر علمیں کہ جو حرمت کا حکم ہے وہ متحدی ہوتا ہے اس صورت میں کہ جب علم ہوں جب علم نہیں ہے تو ہم یہی سمجھیں گے کہ اس کی جو آمدینی ہے یا انکم ہے وہ حلال ہی ہوگی اور حلال رقم سے انہوں نے پیسے ادا کیوں گے لیکن جب علم ہو جائے اور کنفرم ہو جائے اور یقینی بات ہو جائے کہ ان کی آمدینی کے جو سورسز ہیں صرف حرام ہی ہیں تو اس صورت میں ان کے لیے پیسے لینا جائز نہیں ہے لیکن بس صورت دی کر اس کو مسلمان سمجھتے ہوئے کہ شریعت کا حکامات کی تباہ کرتا ہوگا مسلمان حلال آمدینی ہوگی تو دکاندار کے لیے پیسے لینا جائز ہے تو زیادہ تحقیق میں نہیں پڑھنا چاہیے جب انسان تحقیق میں پڑھتا ہے تو وساوقات تحقیق میں پڑھنے سے انسان بہت سارے چیزوں کے شکار ہو جاتے ہیں جو چیز حلال ہو رہی ہوتی وہ حرام بن جاتی ہے تو ظاہری صورت کو دیکھتے ہوئے ظاہری حالات کو دیکھتے ہوئے حسن گمان سے کام لینا چاہیے بہت بشکریہ اور اگلا سوال ہے خورم صاحب کا کشمیر سے ایک آدمی نے سود لیا اور اس کے بیٹے جوان تو تھے لیکن روزگار نہ ہونے کی صورت میں انہوں نے بھی وہ سب چیزیں اور کھانا وغیرہ استعمال کیا اب وہ باروزگار ہیں تو کیا ان کو اتنے پیسے صدقہ کرنے ہوں گے جتنا انہوں نے ملکت میں ہوتا ہے سود کی رقم یا سود کے پیسے تو اسی کے ذمہ بلا نیت سواب ست کا کرنا لازم ہوتا ہے تو ان کی ملکت میں نہیں تھے البتہ جہاں تک انہوں نے استعمال کیا ہے تو چونکہ انہوں نے ایک حرام کام کیا ہے تو اس حرام کام کرنے کی وجہ سے توبہ اس سے فار کرنا لازم ہے لیکن اگر اللہ تعالی نے ان کو مالی وہ صدی ہے تو جتنی رقم کی بقدر انہوں نے استعمال کیا ہے تو صدقہ کر دیں تو اس سے توبہ کی قبولیت کی امکان زیادہ روشن واضح ہو جاتے ہیں تو اس دور میں کرنا بھی چاہیے ان کو بتاتی تک 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 کام کومی پوریت کیونکح ہے تو اس پار کرنے کی co دور میں دور میں کر دیات ہیں تو انہوں نے استعمال کیوجہ استعمال کی جونکحانی پوریت کیا ہے یہ ہوتا ہے کہ پردیا وغیرہ جو ہے نا یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہے تو پھر اس عمر کے بچے کو پھر وہ غسل نہ دیں اور تیسری بات یہ کہ نفاس کے حالت میں تو نفاس کے حالت میں مردی کو غسل دینا یہ مکروح ہے مکروح ہے بہت شکریہ گلزار آمد صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں اسی حوالے سے ان کا بھی سوال ہے میت کو غسل دیتے وقت کچھ پڑھنا چاہیے یا نہیں ذکر و دعا کر سکتے ہیں تلاوت کلام اجید وہاں اس وقت جو ہے وہ نہیں کر سکتے اس لئے کہ جب تک میت کو غسل نہ دیا ہو اس پر جو ہے تلاوت وہ مکروح ہے تو اور ذکر و آسکار اور دعا وہ پڑھ سکتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتائی تھی وہ یہ تھی غفرانک یا رحمانو یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں تو ہم اس بات کا خیال رکھے کہ زبان سے اس وقت پڑھیں کہ جب وہ ستر جو ہے وہ چپا ہوا ہوں میت کا کشفی عورت نہ ہو یعنی اور دوسری بات یہ کہ وہ موضوع نجاست نہ ہو یعنی ایسی جگہ میں غسل دیر و جہاں پر لوگ کزا ہے جت وغیرہ کلی بھی جاتے ہو تو وہاں زبان سے نہ پڑھے اگر کوئی صاف ستری جگہ ہے اور وہاں پر میت کے ستر بھی پوشیدہ ہے تو پھر زبان سے پڑھ سکتے ہیں اور اگر وہ والی صورت ہے پھر زبان سے نہ پڑھے بلکہ دلی دل میں دعا پڑھیں جزاکم اللہ بہت بہت شکریہ آپ کا رجب انجم صاحب دیپال پورسان کا سوال ہے میری منگنی میرے مامو کی صاحب سعادی سے ہوئی ہے کیا میں شادی سے پہلے اسے غیر شریف کاموں سے روک سکتا ہوں یا نہیں نیز کوئی اسلامی کتاب دینا یا پھر فون وغیرہ پر بات کرنا سیدھی سیدھی بات وہ یہی پوچھ رہے ہیں کہ میں بات کر سکتا ہوں یا نہیں آپ بتا دیں مصابقی سے دیکھیں منگنی جو ہے یہ ایک وعدہ ہے تو اگر نکاح نہیں ہوا ہے فقط منگنی ہوئی ہے تو یہ اپس میں ایسے ہیں اب بھی جیسے اجنبی ہوتے ہیں تو اجنبی عورت کے ساتھ تعلقات جیسے ممنوع ہوتے ہیں گفتگو جو ہے بلا ضرورت وہ ممنوع ہوتی ہے کسی وی قسم کی ایسے تعلقات جس میں جو ہے وہ اندیشہ ہو فساد کا اندیشہ وہ سب ممنوع ہوتے ہیں تو یہاں پر بھی ایسی یہ ساری چیزیں ممنوع ہوں گی ہاں گلر بتا اگر منگنی کے ساتھ جیسے کبھی کبھی کسی جگہ نکاح بھی ہو جاتا ہے تو اگر نکاح ہو گیا ہے رخصتی نہیں ہوئی ابھی تک تو چونکہ وہ منکوحہ بن جاتی ہے تو پھر اس کے جیسے آدمی جو ہے بیوی کے ساتھ گفتگو وغیرہ کا اختیار ہوتا ہے اس صورت میں ان کو پھر وہ اختیار حاصل ہوگا جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ اگر آپ نے منگنی کر لیا اور آپ کو پھر فکر ستا رہی ہے کہ میری ہونے والی اہلیہ وہ غیر شریع کاموں میں ہیں یا کچھ ایسا ہے تو پھر آپ نکاح کریں اور نکاح کرنے کے بعد ان کو بالکل جیسے شہر کے حقوق ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو وہ حقوق دے گا شریعت آپ کو وہ حقوق دیتی ہے لیکن آپ نے اگر نکاح نہیں کیا اور پھر آپ غیر شریع کاموں سے روکنے کے بہانے ان سے بات چیت اور وہ ساری چیزیں پھر یہ چیزیں آگے کلیش کی صورت میں بڑھتی ہیں خاندان پوٹتے ہیں یہ مسائل ہمارے معاشرے میں بہت عام ہیں تو کوشش یہ کرنے چاہیے ہم سب کو ایزے معاشرہ ان چیزوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ منگنی کے رواج کو ختم کر کے نکاح پر آنا چاہیے اگر ہم کسی وجہ سے رخصتیں نہیں بھی کر پا رہے تو کم از کم ہم نکاح کر لیں رخصتیں اللہ تعالیٰ جب توفیق دے جلد جلد ہم کر لیں تو بارال اس کی کوشش کرنی چاہیے اور یہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا جی مفتی صاحب اگلہ سوال مفتی صاحب کی خدمت میں ہے اور وہ سوال ہم سے پوچھا ہے پیرزادہ عرفات صاحب نے مقبوضہ کشمیر سے مفتی صاحب پوچھتے ہیں کیا مرد کے لیے نگینے کی انگوٹھی پہننا جائز ہے یا نہیں نگینے کے بعد انہوں نے بریکٹ میں نیلم لکھا ہے تو مرد کے لیے صرف چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے چاندی کے علاوہ کسی بھی دھات کی بنی ہوئی انگوٹھی ہو چائے سونے کی ہو پیتل کی ہو لوہے کی ہو تو ایسی انگوٹھی کو اپنی سمال ملانا جائز نہیں ہے اور یہ حلقی کی بات ہے جہاں تک نگینے کی بات ہے تو نگینہ کسی بھی طرح کا سمال کیا جا سکتا ہے سونے کے علاوہ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا اور اس نے پیتل کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے کیا ہوا کہ میں بعض لوگوں پر بتوں کے بو پاتا ہوں تو اس شخص نے وہ انگوٹھی پھینگ دی پھر دوسری دن مجلس میں آزر ہوا اور وہ لوہے کی انگوٹھی پھینگ کر آیا پھر آپ نے فرمایا کہ کیا ہوا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جہنم کا جو لباس ہوتا ہے یا ان کے جو زیور ہوتا ہے وہ پہنے ہوا ہے تو اس نے پھر وہ انگوٹھی نکال دی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اشارت فرمایا کہ چاندی کی انگوٹھی تیار کر لو لیکن اس بات کے خیال کرنا کہ ایک مسخال سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے اب ایک مسخال کے وزن کتنا ہوتا ہے تو اس میں آل افتا کی مختلف آرہ پائے جاتی ہیں لیکن جو راجے بات ہے وہ یہ کہ ساڑھے چار ماشے سے زیادہ اس میں چاندی نہیں ہونے چاہیے اس سے کم ہو اور زیادہ سے زیادہ پانچ ماشے تک گنجائش ہے آخری قول پانچ ماشے تک آتا ہے لیکن راجے قول یہ کہ ساڑھے چار ماشے تک ہو یا اس سے کم ہو اس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے تو اگر نگینہ اس میں لگا ہوا ہے اس کا جنہوں لکھا ہے تو نگینہ لگانے کی گنجائش ہے لیکن اگر پوری انگوٹھی اس طرح بنی ہوئی ہے تو اس طرح پھر پہننے جائز نہیں ہوگا جزاکم اللہ بہت بہت شکریہ آپ کا اور جسا مردان فرمایا کہ چاندی کے علاوہ کسی اتحاد کے انگوٹھی پہننا مارد کے لئے درست نہیں ہے اور چاندی میں بھی ساڑھے چار یا میکسیمم آخری قول پانچ ماشے تک کی گنجائش ہے تو اس کا بہت دھیان رکھنا چاہیے مریم صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں کیا کسی حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ اگر مردے پر مکھی بیٹھے تو مردے پر پہاڑ جیسا وزن ہوتا اس طرح کی حدیث مجھے معلوم بھی نہیں یا تحقیق بھی کی ملنے سے بظاہری معلوم ہوتا ہے کہ حدیث نہیں ہے کسی کی بنی بنائی بات ہے کہ اب مردے کو جس چیز کے ضرورت ہے یا مردے کو پہ جو چیز امپیکٹ ڈالتی ہیں وہ اس کے عامال ہوتے ہیں جیسے اس کے عامال ہوں گے اگر اچھے عامال ہوں گے تو اپنے آپ کو حلکہ محسوس کر رہا ہوگا اگر برے عامال ہوں گے تو پھر وہ چاہے اس کو پر مکھی بیٹھے کوئی بھی چیز بیٹھے تو وہ اپنے آپ کو بھاری محسوس کرے گا تو اس کا تعلق عامال کے ساتھ ہے مکھی بیٹھنے کے ساتھ نہیں بہت بہت شکریہ آپ کا اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے عامال کرنے کی توفیق دے تو پھر مکھی بیٹھے نہ بیٹھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگلا ہے جی راو حامد رضا صاحب پاک پتن سے پوچھتے ہیں میں نے کسی شخص سے یہ حدیث سنی ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص آزان کے دوران بات چیت سے گریز نہیں کرتا تو مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہیں ہوتا کیا یہ درست ہے یہ بات تو درست نہیں ہے کہ آزان کے دوران اگر کوئی بات چیت کرتا ہے تو اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا یہ بات درست نہیں البتہ رہی یہ بات کہ آزان کے وقت بات چیت کرنا درست ہے یا نہیں ہے اگر ضرورت کی بات ہو تو وہ تو بلا شک کوئی شبہ کی جا سکتی ہے صحیح امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے صحیح بخاری کے اندر ایک باب اور ایک چپٹر باندھا ہے اس کا انوانی یہ رکھا باب الکلام فی الازان اس میں غالباً عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عمل ذکر فرمایا کہ ایک دفعہ مجلس میں آپ تشریف فرماتے اعزان شروع ہوئی تو اعزان کے دوران ہی آپ نے باچی شروع فرما دی تو سامین میں سے بعض نے حیرانی کے ساتھ دیکھا کہ اعزان ہو رہی ہے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نے باچیت فرما رہے ہیں تو انہوں نے دیکھ کر فرمایا کیا ہوا کہ میں تو وہی عمل کر رہا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ اعزان کے دوران اگر ضرورت کی بات ہو تو وہ کی جا سکتی ہے کو توفیق دے دیتے ہیں تو یہ بہت اہم کام ہے بہت اعلی کام ہے تاہم انہوں نے جو اس طرح کی حدیث کے بارے میں پوچھا ہے تو یہ حدیث اقسم محدثین کے نزدیک یہ حدیث موضوع ہے یعنی منگڑت ہے کسی نے وہ اسے گھڑی ہوئی ہے اور بعض عذرات یہ فرماتے ہیں کہ منگڑت تو نہیں ہے لیکن ضعیف روایت ہے یہ تو اس کو اس حد تک بیان کرنا چاہے چونکہ فضائل میں ضعیف روایت سے بھی استدلال کیا جا سکتے ہیں بیان کیا جا سکتے ہیں تاہم اس کی نسبت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ کرنا ٹھیک نہیں ہوتا تو اس لیے ہے اس کو اس پس منظر میں نہ بیان کیا جائے البتہ اگر کوئی شخص دین کی فکر کے بارے میں کسی کو ترغیب دلاتا ہے تو بجائے اس کو کہ اس کو حدیث کہیں یا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کریں اس کے اور جو فضائل ہیں جو قرآن اور سنت میں صحیح حدیث میں فضائل وارد ہیں تو وہ فضائل سنا دیں اور لوگوں کو دین کی طرف راغب کر دیں بہت بہت شکریہ آپ کا پاک پتن سراؤ حامد رضا صاحب اگر ان کا سوال ہے کہتے ہیں کیا یہ حدیث ہے یہ کسی بزرگ کا قول ہے آپ کنفرم کریں گے کہ مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے یہ بھی محدیسین کے نزدیک جو ہے یہ حدیث نہیں ہے بلکہ یہ موضوع یعنی منگڑت ہے جس لیے اس کی نسبت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے البتہ شاہریحین نے یہ بھی لکھا ہے کہ معنی کے اعتبار سے یعنی اس کا جو معنی بنتا ہے کہ مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے یہ ٹھیک ہے یہ درست ہے لہذا اگر کوئی شخص یہ کرتا ہے کہ وہ کسی مسلمان کے جھوٹا اس سے پی لیتا ہے کہ ہو سکتے ہیں اللہ تعالی مجھے اس میں شفا دے دیں تو یہ جائز ہے بہت بہت شکریہ آپ کا ناظر محترم یہ آج بہت سارے سوالات اور ہمیشہ ہی آتے ہیں آج زیادہ ان کی تھوڑی کسرت ہے کہ حدیث کے متعلق کنفرم کیا جا رہا ہے کیا یہ حدیث ہے کیا فلانباد حدیث ہے کیا یہ ہم نے سنا یہ حدیث ہے تو اس حوالے سے پہلے بھی ایک دفعہ آرز کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ ہماری جو شریعت ہے وہ اکل سے بلکل ماورا نہیں ہے بس وقت وہ چیزیں جو اکل سے بہت دور کی ہوتی ہیں ان کو ہم حدیث بنا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں دھڑ دھڑ ان کو پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں واتس اپ گروپز میں بھیج رہے ہوتے ہیں تو کوشش کیا کیجئے کہ جو چیز اکل سے بہت دور کی ہو بہت ہی دور کی تو اس کے متعلق پہلے تحقیق کر لیجئے اپنے مقامی علماء اکرام سے اپنے معزز علماء اکرام سے پوچھ لیجئے کہ کیا یہ واقعتاً حدیث ہے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بھی بات منصوب کرنا یا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اور اس حوالے سے بڑی سخت اسم کی وائید ہے اور وہ حدیث ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میری طرف کسی جھوٹی بات کو منصوب کیا اس طرح کی حدیث ہے اس طرح کی حدیث ہے جس نے میری طرف کسی جھوٹی بات کو منصوب کیا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے تو اس حوالے سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے کوئی آپ کو ایموشنل بلیک میلنگ کرتا رہے کہ یہ حدیث ہے ایسا وہاں سمجھ کر شیئر کریں اگر آپ نے شیئر کیا تو یہ ہو جائے گا نہیں کیا تو یہ ہو جائے گا تو اس ایموشنل بلیک میلنگ میں بلکل نہیں آنا چاہیے مہدیسین نے ایک بات ذکر کی کہتا کہ بوکر صدیقہ اللہ تعالیٰ عنہ دی کر بڑے صحابہ کناہ حالانکہ وہ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلی سے میں تشریف کرنا ہوتے تھے لیکن اگر ہم سخیرہ حدیث کو دیکھیں تو ان میں چند ڈیوائیات ملتی ہیں جو حضی اللہ تعالیٰ عنہ سمری ہو تو اس کی ایک بڑے وجہ انہوں نے ہی ذکر فرمائی ہے کہ جب تک ان کو پورا محقی نہیں ہو جاتا تھا اور احتیاط کے اتنا اتخاذہ کرتے ہیں باوجود ہی ہوتا تھا کہ اندھا کے رسول نے بات فرمائی لیکن اس وجہ سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب نہیں کی کہ ہو سکتا ہے معنی کے اندر یا الفاظ جو فرمائے ہو وہ ہمیں بھول گئے ہو تو اس احتیاط کی وجہ سے انہوں نے احادیث کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں فرمائے کیا بات بہت بہت شکریہ مصر صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے اس حوالے سے بہت خیال کرنی کی ضرورت ہے حادیہ گل صاحب اڈیر اسمائیل خانز مختی نبید اللہ صاحب یہ خدمت میں سوال جو شخص پریشانی میں بے سبر ہو کر شرکیہ کلام بول بیٹھے تو کیا حکم ہے جبکہ بعد میں وہ نادم بھی ہوا پھر اس پر کہ اصل حمد کا کام تو یہ ہے کہ پریشانی میں آدمی اپنے آپ کو کنٹرول کرے اور اس میں کوئی ایسا کلام نہ کرے جس جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف ہو تعم یہ ہے کہ مائیل سونے کی ضرورت نہیں ہے توبہ و استغفار کر لے تو توبہ و استغفار کرنے کے بعد ساتھ ساتھ میں یہ بھی ہو کہ اگر کوئی شادی شدہ ہے تو وہ نکاہ بھی جدید نکاہ کرے دوبارہ وہ نکاہ کرے دو گواہوں کی موجودگی میں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ معاف فرما دیں گے یہ گناہ البتہ سچے دل سے جانا وہ توبہ کرنا ضروری ہے اس لئے کہ سچے دل کی توبہ قبول ہوتی ہے مفتی محمد روئی صاحب کی خدمت پر جاؤں گا عبد الرحیم صاحب مقبوضہ کشمیر سے پوچھتے ہیں چند آدمی سفر میں ہوں مفتی صاحب اور ان کی زہر یا اثر قضا ہو جائے تو جب یہ آدمی مغرب کے بعد جماعت سے نماز ادا کریں گے تو امام صاحب کو سرن قرات کرنی ہوگی یا جہرن قرات کرنی ہوگی اگر بھول کر امام صاحب نے جہرن قرات کی تو نماز کا کیا حکم ہوگا صاحب قضا نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا بھی درست اور صحیح ہے باقی رہا قرات کا مسئلہ ہے کہ اس میں جہرن قرات کی جائے یا سرن قرات کی جائے تو اس میں اصول وضابطہ یہ ہے کہ جس نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کے جا رہا ہے اگر وہ قضا نماز کا تعلق ان نمازوں کے ساتھ تھا جن میں جہرن قرات کی جاتی تھی تو جب اس قضا نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو اس میں بھی جہرن قرات کرنا ضروری ہے اور اگر اس نماز کے تعلق ان نمازوں کے ساتھ تھا جن میں آہستہ قرات کی جاتی تھی تو اب یہ جماعت کے ساتھ ہی پڑھ رہے ہیں تو جہرن قرات نہیں کی جائے گی بلکہ سیرن قرات کی جائے گی تو اگر کوئی جہر کے بجائے سیرن قرار کرتا ہے یا سیرن کے بجائے جہرن قرار کرتا ہے تو سیدہ صاحب کرنا لازم ہو جاتا ہے کیونکہ قرار کرنا واجب ہے اور اگر نماز میں واجب شوٹ یہ ہے تو اس کی تلافی کا یہی طریقہ ہے کہ آخر میں سیدہ صاحب کے جائے اور اگر آخر میں سیدہ صاحب نہیں کیا تو نماز نہیں ہوتی تو اگر انہوں نے اثر اور زہر کی جو نماز تھی مغرب کے بعد انہوں نے قضا کی ہے جماعت کے ساتھ تو آئیسہ قرار کرنا ان پر ضروری تھا اگر جہرن قرار کی ہے اور آخر میں سیدہ صاحبی نہیں کیا تو پھر اس نماز کا یادہ کرنا لازم ہوگا نماز کا یادہ کرنا ہوگا سیدہ ہم صاحب سے ان سے پوچھتے ہیں جماعت کھڑی ہو اور جلدی میں صف میں شامل ہو جائیں لیکن اللہ اکبر کہنا بھول جائیں اتنی جلدی تھی تو کیا نماز ہو جائے گی تکبیر تحریمہ قیام کی حالت میں کہنا یہ فرض ہے یعنی اللہ اکبر کہنا یہ ضروری ہے تو اگر انہوں نے تکبیر تحریمہ ہی نہیں کی تو نماز ہی نہیں شروعی جب نماز ہی شروع نہیں تو نماز کے صحیح ہونے غلط ہونے سوا تو بعد میں آئے گا جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ وہ مشابہ صاحب حیصلہ بات سے پوچھتے ہیں کیا فرض نماز کے بعد دعا مانگنی شاہی ہے ای تنک کہ یہ دعا تو ظاہر مانگنی شاہی ہے یہ اجتماعی دعا کے مطالق پوچھ رہے ہوں گے جی اگر ان کے جو سوال ہے اس کا پوچھنا چاہتے ہیں اجتماعی دعا کرنا جائز یا نہیں ہے تو یہ ڈپینڈ کرے گا کہ جہاں پر یہ اجتماعی دعا کی جاری ہے اگر اس کو وہ سنت لازم سمجھ کے کر رہے ہیں اور جو نہیں کرتا اس کو تانو تشریع کا نشانہ بناتے ہیں تو اس صورت میں تو اس دعا کو کہا جائے کہ یہ بیدات ہے لیکن اگر اس کو سنت لازم نہیں سمجھے جارہا بس ویسے ہی مباہ سمجھتے ہوئے اجتماعی صورت بن جاتی ہے یہ اجتماعیت بن جاتی ہے تو پھر اس کی اندازہ اسی بات معلوم ہوئی تو جب اس کی قضاء کرنا شروع کریں گے تو یہ نیت کریں گے کہ جو میری پہلی فجر کی نماز قضاء ہوئی میں وہ ادا کر رہا ہوں اب میں دوسری فجر کی نماز قضاء کر رہا ہوں اب تیسری فجر کی نماز قضاء کر رہا ہوں اور جتنی نمازیں پڑھتے جائیں تو دائری میں جو بات لکھی ہے کہ سو نمازیں فجر کی قضاء ہوئی تھی سو نمازیں زہر کی قضاء ہوئی تھی تو روزانہ اس سے منس کرتے چلے جائیں تو یہاں تک کہ جب یہ نمازیں دائری میں روزانہ دیکھتے رہے کہ نمازوں کی ادات ختم ہو گئی تو اس طرح نمازوں کو روزانہ ادا کرنا اور وقتی نمازوں کے ساتھ ادا کرنا یہ آسانی کے ساتھ سہولت کے ساتھ مکمل بھی ہو جائے گا نمازیں بیدا ہو جائیں گی اور یہ چیزیں ان کا تقمین لگانا آسان ہو جائے گا جی چھیک ہے بہت بہت شکریہ تاجدین صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں حالت وضوح موضع پہننے کی کچھ دیر کے بعد اگر ان کو اتار کر دوبارہ پہن لیا جائے تو کیا ان موضعوں پر مسحہ کرنے کی جو رخصت ہے وہ ختم ہو جاتی اگر مسحہ کرنے کے بعد موضع اتار لی گئے تو مسحہ ختم ہو جائے گا لیکن اگر وضوح باقی تھا تو اس صورت میں صرف پاؤں کا دھونے ضروری ہے اگر وضوح بھی ٹوٹ چکا ہے تو پھر پورا وضوح کرنے ضروری ہوگا شکریہ مشتاق حامل صاحب کشمیر سے مفتی نوید اللہ صاحب کی خدمت میں سوال ہے قبریستان میں جب صورت الفاتحہ یا دعا وغیرہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور ہاتھ اٹھاتے ہیں تو مو کس طرف ہو اور کس طرف کھڑ سے کھڑے ہو کر دعا کی جائے گی دیکھیں ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ پاؤں کی طرف سے ہوتے ہوئے میت کی چہرے کی طرف چلا جائے اور اس صورت میں یہ ہے کہ مغرب کی طرف فیٹ ہو جائے گی یعنی کبلے کی طرف اور وہ قبر والے کے سامنے اس طرف چہرہ ہو جائے گا تو اس صورت میں کھڑے ہو کر بھی دعا کر سکتے ہیں بیٹھ کر بھی دعا کر سکتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر بھی دعا کر سکتے ہیں اور اگر کوئی ولی یا کسی اہم شخصیت کی قبر ہو جہاں پر لوگوں کا زیادہ حجوم رہتا ہے تو وہاں اگر وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا چاہتا ہے تو یہ خیال کریں پھر اس میں کہ پھر وہ موکبلے کی طرف کر لیں تاکہ لوگوں کو جو ایک اہم نہ ہو لوگ ایسے مواقع سے پھر وہ لوگوں کو اہم لوگوں کو مقتدہ کو دے کر یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ شاید یہ خدا نخواستہ قبر والے سے کچھ مانگ رہا ہے تو اس موقع پر جو ہے پھر قبلے کی طرف مو کرنا چاہیے اور ہاتھ اٹھا کے وہ دعا کر لیں اور اگر اس طریقے کے علاہ وہ شروع سے ہی قبلے کی طرف مو کر کے وہ دعا مانگتا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی درست ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ دونوں معزز مہمانوں کا ناظرین مہترم آج کے سوالات جو اس پرگرام میں شامل ہوئے انجم گردیزی صاحب انگلینڈ، امی یاسین صاحبہ، ساجد صاحب سعودی عربیہ، تلح حسن صاحب کراچی میسیز عارف صاحبہ دبائی، ہینہ صاحب ممبئی، گلزار آحمد صاحب کشمیر، مشتاق آحمد صاحب کشمیر رجب انجم صاحب، دیپالپور، عارفہ صاحبہ انڈیا، راو حامد رزا صاحب پاک پتن، حادیہ گل صاحبہ، ڈیرہ، اسماعیل خان بند محمد حنیف خطری صاحبہ کراچی، محمد اکبر صاحب ابو زہبی، بشیر صاحب ملائشیہ، کاشف خان صاحب اٹک خورم صاحب کشمیر، پیرزاد آرفات صاحب مقبوضہ کشمیر، مریم صاحبہ کراچی، آراؤ حامد رزا صاحب پاک پتن، عبد الرحیم صاحب مقبوضہ کشمیر سید احمد صاحب سندھ، محمد شہباز صاحب فیصل آباد، نومان ملک صاحب اور تاج الدین صاحب انڈیا آج کے لئے اتنا ہی پروگرام میں وقت ہوتا ہے، اختتام کا ظاہر ہے، بریک تو ہے نہیں ہمارے ہاں اختتام ہی ہے تو انشاءاللو لزیز آپ کے بہت سارے سوالات جو آج آپ نے ہمیں بھیجا